پاکستان، آسٹریلیا اور انڈیا 113 پوائنٹس کے ساتھ ایک قطار میں ہیں مگر پاکستان کو بہتر عوصت حاصل ہونے کی وجہ سے پہلی بار آئی سی سی کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن مل گئی ہے اب پاکستان کو مزید ایک میچ میں فتح کی صورت میں 115 پوائنٹس کے ساتھ انڈیا اور آسٹریلیا پر مزید سبقت حاصل ہو جائے گی اگر پاکستان نیوزیلینڈ سے آخری ونڈے میچ ہار جاتا ہے تو پھر اس صورت میں پاکستان 112 پوائنٹس کے ساتھ رینکنگ میں تیسرے نمبر پر چلا جائے گا دوستو پاکستان آئی سی سی کی ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گیا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پانچ میچوں کی ہوم سیریز کے چونتے ونڈے میں نیوزیلینڈ کے خلاف مسلسل چونتی جیت کے ساتھ ہی پاکستان ٹیم دنیا کرکٹ میں نمبر ون بن گئی چوتہ میچ جیتنے سے پاکستان کی رینکنگ پوائنٹس کی تعداد 113.483 ہو گئی ہے جبکہ آسٹریلیا کے مجموعی رینکنگ پوائنٹس 113.286 ہیں آئی سی سی رینکنگ کی بزابتہ شروعات کے بعد پاکستان پہلی بار ٹاپ پر آیا ہے آفیشل رینکنگ کے آغاز سے قبل پاکستان آخری مرتبہ آگس 1991 میں ٹاپ پر تھا تہام آئی سی سی کی جانب سے رینکنگ سسٹم کے آغاز کے بعد پہلی بار پاکستان ٹاپ پوزیشن پر پہنچا ہے اس سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان نے کیوی ٹیم کو مسلسل چار ایک روزہ میچز میں شکست دی ابتدائی دو میچز میں فخر زمان نے شاندار بلے بازی سے پاکستان کو جیت سے ہم کنار کروایا تو تیسرے میچ میں امام الحق نے جیت کی بنیاد رکھی چونتے میچ میں کپتان باور آزم کے بلے نے خوب رنز اگلے اور ایک بار پھر شاندار سینچری بنا کر قومی ٹیم کو نمبر ون بنانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دنیا کا نمبر ون بلے باز ثابت کیا اب کل پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پانچوا میچ کراچی میں ہوگا امید ہے کہ پاکستان ٹیم ایک بار پھر فتح سمیٹ کر اپنی پہلی پوزیشن کو برقرار رکھے گی لیکن اگر پاکستان شکست سے دو چار ہوا تو پہلی پوزیشن سے تیسری پوزیشن پر جانا ہوگا